وہ ویری کرتی ہے اگر آپ کالج میں جا رہے ہیں تو آپ کی سیونٹین تھاؤزنڈ تک ہو سکتی ہے یہ آپ کی سکین پر بھی شو ہو جائے گی تو اس سے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے جو ایکسپینسیز میں نے کیا وہ انیشل ایکسپینسیز ہیں جو کہ ہمیں سب سے پہلے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اپنی جو فردہ سٹڈیز ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اور کالج میں کریں گے تو سب سے پہلے ذہن میں آپ کے جو سوال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو آپ کیا نے ڈپ لائے تو کردوں پر خرچہ کتنا ہے گا یہ تو پتہ لگے کہیں سے لیکن اب یہ سوال صرف آپ کے ذہن میں نہیں آتا جب آپ اس پروسے سے گزر جاتے ہیں آپ کا ویزا آ جاتا ہے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ my visa اور مجھے I will be traveling تو سب سے پہلا سوال آپ کے رشتے دار آپ کے دوست بھائی جان خرچہ کتنا ہے یہی کرتے ہیں تو آج یہی والی مسٹری بریک کروں گا اور اس کے بارے میں لوگ زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے بکلز currency ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے ہماری اور ہو سکتا ہے کہ آج میں جتنے بتاؤں آنے آنے کے بعد آج سے دس سال بعد دس لاکھ بیس لاکھ کا فرق پڑا پڑا ہو اور آپ کو اتنے پیسے زیادہ دینے پڑے لیکن میں میں نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے کہ آج سے اگر آپ دس سال بعد بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو پروپر نولیج دے سب سے پہلے میں نے یہ پوری پی پی ٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں پوری پی پی ٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے یہ آپ کی سکین پر بھی شو ہو جائے گی تو اس سے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے جو expenses میں نے کیا وہ initial expenses ہیں جو کہ ہمیں سب سے پہلے ہم جیسی ارادہ بناتے ہو ہمیں کرنے پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے آئیلٹس آئیلٹس کی آگے تین طرح کے اس کے خرچیں دو طرح کے خرچیں ایک آئیلٹس کی ٹویشن فی اگر آپ کہیں سے آئیلٹس کی پریکٹس کر رہے ہیں کسی اکیڈمی جا رہے ہیں تو اس کی ٹویشن فی ہوگی اس کے بعد اس کی اگزیم فی اور تیسرا جونس ہے وہ اسی کٹیگری میں میں نے رکھ دیا ہے وہ ایک ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کا اگر آپ چاہتے ہیں یہ ایک چوائز ہے آپ کی اگر آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو ٹھیک ہے اور آئیلٹس کی پرپریشن پر اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ میں ہمارے انٹرنیشنل ایکسپینس میں نے دیوائیڈ کیا ہے جس میں ہمارے پاس ہماری کالیج جوشن فی اور اس کے بعد جی آئی سی آ جاتی ہے جو تھرڈ ہے تھرڈ پر جونس ہے میں نے بیسک ایکسپینسز رکھے ہیں جو آگئے دینے ہی دینے پڑھنے ہیں اس میں آپ کی میڈیکل فیز اور ویزا فیز میں نے رکھی ہے اور اس کے بعد فائنل ایکسپینسز میں میں نے آپ کی ٹکٹ رکھے ہیں اور انہوں سے ہمارے میں نے رکھے ہیں وہ آپ کی چوائس کے ہیں تو وہ آپ اگر دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جس میں پریمیم بائیو میٹرک ہے انڈین بھائیوں کے لیے اور اگر پاکستان میں ہے تو آپ جب پاسپورٹ ریسیب کرنا جاتے ہیں تو آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں آج کل چل رہے تو اس کے بعد سیکنڈ جونس ہے آپ کیسٹو ساتھ لے کے جاتے ہیں کیسٹو کیری تو یہ بھی ویری کرتے ہیں تھوڑی سے لوگ کے لئے اس کے بعد شاپنگ اگر آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کرنا چاہتے ہیں کرنی تو آپ کو پڑے گی تو یہ بھی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ والی جونس ہے یہ سلائیڈ جونس ہے یہ میں آپ کے ساتھ یہاں کہیں شیئر کر دوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ساتھ ساتھ لے کے ڈسکس کریں گے اب نیکس جونس ہے اب کس پر کتنا گھر چاہتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اب ہم آ چکے ہیں ویڈیو کے فائنل پارٹ کی طرف جہاں میں آپ کو برابر برابر ایکسپینسز سارا کچھ میں نے پی پی ٹی پنا کر رکھا ایکسپینسز انڈین روپیز اور پاکستانی روپیز اور ساتھ کینیڈین ڈالرز میں سب سے پہلے ہاں آئیلز کی ہماری اپیوٹیوشن فی ہے یہ آپ پہ اگر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں تو یہ مرپا سکسٹی ڈالرز ہوتی ہے اس کے بعد ہماری ایکزام فی آئیلز کی جو کہ ویری کرتی ہے آج کل ڈالرز میں اگر آپ کو بتاؤں تو کینیڈین ڈالرز میں 300 ڈالرز کی پرائز جا رہی ہے اس کے بعد ایجنٹ یہ کنسلٹنٹ آپ سے 300 to 500 چارج کرتا ہے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے you should not spend on that much because ان کو جو انسہ ہے کیا مل رہا ہوتا ہے ان کو ان کا کمیشن بھی یونیورسٹری سے مل رہی ہوتی تو آپ کو فری بھی ایجنٹ سے مل جائیں گے لیکن بیٹر اپشن ہے کہ آپ اپنی فائل خود ہانڈل کریں because they just فضول کر دیتے ہیں آپ کی فائل کو اگر ان کو ایجنٹ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو جس کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں سوری اب اس کے بعد جو انسی ہے وہ مل رہا انٹرنیشنل ایکسپینسز میں یونیورسٹری اور کالج کی فیس ہے تو وہ ویری کرتی ہے اگر آپ کالج میں جا رہے ہیں تو آپ کی سیونٹین تھاؤزنڈ تک ہو سکتی ہے میکسیم فیس اور آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں نارمل یونیورسٹی میں نارمل تو آپ کی ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ یا ٹونٹی ون تھاؤزنڈ تو لازمی ہوگی بھئی تو یونیورسٹی والا سہودہ جونس ہے نا وہ مہنگ ہے تو کالج والا صحیح ہے پر اس کا بھی ایک بات میں آپ دسکس کریں گے اس کے بعد جی آئی سی جی آئی سی آتی جی آئی سی میں آپ کو ٹین تھاؤزن ٹوہنڈ کنیڈین ڈالرز ڈیپوزٹ کرانے پڑتے ہیں اور یہ آپ پہ ہے کہ آپ کو کتنا مل جاتا ہے ایکسچینج ریٹ تو جتنا کم ایکسچینج ریٹ ملے گا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے جونس ہے آپ اپنا خرچہ زیادہ بچا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی آتی میڈیکل فی جو کہ ون سکسٹی ڈالرز ہے جو کہ ویری کر سکتی ہے آپ کے نا کیس کے اندر کیونکہ انڈین میں کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے اور میڈیکل پلیس ٹو پلیس بھی ویری کرتی ہے اس کے بعد جونسی ہے ویزا فیس اور اس کے بعد بائیومیٹرک کی فیس ہے جو کہ ون فیفٹی ڈالر ویزا فیس اور ایٹی فائیو ڈالر جونسی ہے ہمارے پاس بائیومیٹرک کی فیس ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اب سارا کچھ ہو گیا آپ کا ڈن ہو گیا آپ کی پی پی آر آ چکی ہے آپ پاسپورٹ رسیب کرلا ہے اس کے بعد آپ نے کروانی ہے ٹکٹ ٹکٹ جونسی اگر آپ کا پی پی آر ٹائم لی آ جاتا ہے تو آپ کو راؤنڈ آباؤٹ کے ون تھاؤزنڈ یو ایس ڈالرز کے قریب قریب پڑھ سکتی ہے چاہتے ہی آپ کو جونس ہے وہ بینک میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو فائیو ڈالر تو لازمی ریکمینڈ ہوتا ہے کہ آپ لے کے جائیں فائیو ڈالر تو تھاؤزنڈ ویری کرتا ہے اس کے بعد آجے گا شاپنگ شاپنگ میں آپ جونس ہے پاکستان میں یا پھر انڈیا میں تھری ہنڈرڈ کینیڈ ڈالرز کے قریب قریب آن ایوریس پینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد جونسی ہے پریمیم پریمیم بائیو میٹرک کی فیز جونسی ہے اگر آپ چاہیں وہ آپٹ کرنا تو وہ بھی ہو سکتی ہے وہ ہے ٹونٹی فائیو ڈالرز کینیڈ اگر یہ بھی ویری کرتی ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے depend upon آپ اس کو نگلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ٹوٹل خرچہ ہمارے پاس کی ہے یہ ساری ایکسپینسز کی لیسٹ ہے تو اس میں جو ہمارے پاس ٹوٹل خرچہ آتا ہے وہ مینیمم تھرٹی تھاؤزنٹ ایٹی کینیڈین ڈالرز ہوگا اور میکسیمم جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ہوتا ہے تھرٹی سکس تھاؤزنٹ تو تھرٹی سیون اپروکسیمیٹلی کینیڈین ڈالرز تک جا سکتا ہے اگر ہم اب اس کو ڈریکٹلی پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو ہمارے پاس فیفٹی لیک سے لے کر سکسٹی لیک تک آج کل آج کی ڈیٹ آج ڈیٹ ہمارے پاس ایٹین جون ہے تو آج کے حساب سے اتنا ہے اور اگر ہم انڈیانز میں دیکھیں تو وہ ون پوائنٹ نائن ملین تو ون پوائنٹ نائن ملین یعنی کہ انیس لاکھ سے لے کر بائس لاکھ تک جا سکتا ہے تو اب آپ نے کینیڈا جانا ہے تو یہ والا بیجٹ آپ کے باس ہونا چاہیے اب یہ سارے ایکسپینسز میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب اس میں سے جو چوائز والے ہیں آپ ان کو کم بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے اور آئیلٹس کی جو ٹویشن فی وغیرہ سارا کچھ میں نے آپ کو بریف لی ڈسکس کر دیا اب آپ کو ایک رف سا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کتنا بجٹ اپنا کینیڈا میں لے کے جانا ہے یا پھر آپ کی سٹڈی کرنی ہے آپ کینیڈا کا پلان کر رہے ہیں تو ہاو مچ بجٹ اٹ ریکوائیڈ تو اسی کے ساتھ آپ سارا کچھ رسائز کر سکتے ہیں تو دیٹس آل فور ٹوڈیز ویڈیو